مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں سماعت فرمائے شکریہ محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرًا ونذیرًا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلیه وآصہابه وآزواجه وزریاته وبرک وسلم وسلم تسليمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعود باللہ السمیم العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومعیای ومماتی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ بَأَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ لَا مَادَاكُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلَىٰ إِبْنُ زَبِيْهَيْهِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِقُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاخِرِينَ والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد دوزشتہ جمعے میں حضرت إبراهيم علیہ الصلاة والسلام حضرت إسماعيل علیہ الصلاة والسلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور إن حضرات کا ثابت قدم رہنا مصیبت میں پریشانی میں آدمِ دگمگا جاتا ہے فسل جاتا ہے کمال اس کا ہے کہ امتعان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتعان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے امتعان سے بچائے ہم لوگ امتعان کے قابل نہیں ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صافت امتعان کیا دیں گے یہ تو انبیاء اکرام کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں امتعان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں نبی کا قدم لگمگانے نہیں دیتے نبی فسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے اس بنا پر انبیاء اکرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں مختلف امتعان آئے خلیل نے سارے امتعانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا اس پر بھی کبھی گھمند نہیں کیا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھون ہوئی اسے معاف کر دے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے نبی کی ریش تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی نبی کا مقام نرالہ اور وراؤ الوراؤ ہوتا ہے بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو گریز نہیں عشق کی بات ہے جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش وہاں گھر میں ہوئی وطن میں ہوئی چخہ میں ہوئی فلسطین میں ہوئی مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھوڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام اور جب تھوڑے سے شانے ہوئے خوشیار ہوئے بچے کی عمر جب تقریباً آٹھ سال کی ہے ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے محبوب ہوتا ہے خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی پھر محبوبیت لوٹ کے آئی اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے فرمایا نہیں نہیں اسماعیل علیہ السلام کیوں کیوں بھی پیار کرتے ہونا زلحجہ کا مہینہ ہے یہی مہینہ ساتویں تاریخ کو خواب دیکھا ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو سو اونٹ زبا کر دیئے صبح اٹھ کر سو اونٹ زبا کیے آتویں راہ کو پھر خواب دیکھا میری راہ میں کوئی صدقہ کرو پھر سو اونٹ زبا کیے اور غرابہ میں تقسیم کر دیئے ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چیڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرگی پہ تو آئی جاتے ہیں نا جب بھی صدقہ دینی کی نوبت آئے بچہ بیمار ہے پریشانی ہے کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو زیادہ سے زیادہ ہم مرگے پہ دوڑتے ہیں کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی تھا صرف اللہ کی اور کوئی نہیں یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں مگر یہ خلیل ہے جو ایک عمر پر سو اونٹ زبا کر رہا ہے دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی سو اونٹ قرمان کر دیئے نموی رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سم سے زیادہ محبوب ہو سم سے زیادہ جو شہ مرگوب ہے اس کی قربان نہیں مانگتا بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارہ نہیں ہے اس کی قربان نہیں مانگی جا رہی ہے صبح ہوئی حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ انہیلا دولادو تیاری کر دو بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا حضرت حاجرہ نے تیاری کر دی نئے کپڑے پہنائے غسل کرایا تیار کر کے ابباد کے ساتھ کر دیا چپکے سے چھوڑی اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شانِ نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخنہ ہو جائے تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداست نہ کر سکے قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی عزرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کل انہ صلاتی و نسو کی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو فرما دو سمجھا دو لوگوں کو بتا دو آگا کر دو انہ صلاتی و نسو کی میری نماز بھی میری قربانی بھی چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لئے ہو جائیں گی باقی اللہ میاں کے لئے نہیں فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی او حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں قیامت تک خبردار ہوتے جائیں وَمَحْيَا يَا وَمَا مَا مَا تِي اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لئے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے میرے لب بھی اگر ہی لیں گے تو اسی ذات کے لئے میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لئے میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لئے میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لئے وَمَا هِيَا يَا وَمَا مَا تِي اوہ لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لئے ہے چلو جی نماز بھی اللہ کے لئے قربانی بھی اللہ کے لئے آپ کی زندگی بھی اللہ کے لئے آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لئے لیکن کچھ نہ کچھ تو بیج میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لئے کیا کریں گے مزار والوں کے لئے کیا کریں گے قبرستان والوں کے لئے کیا کریں گے فرمایا لا شریک اللہ اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں میں تلقین کرتا ہوں میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں لا شریک اللہ اس پروردگار کا کوئی ساتھ جی اور شریک نہیں اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے مجھے عمر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا فرما برداری کی ابتدہ تو مجھ سے ہونی ہے اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گیا وَبِدَلِكَ اُمِرْتُ وَعَلَىٰ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا قربانی اللہ کے لئے کرنی نماز اللہ کے لئے پڑنی زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لئے فرمایا میرے دادا خلیل نے خدا مندج کریم کے حکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا نمی رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو وہ چیز لاہو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو پیاری ہو صبح اٹھ کھڑے ہوئے تیاری کر لی سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قربان نہیں مانگی ہے اور بات کوئی نہیں اہلیہ کو نہیں بتایا عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے گھبران نہ جائے اسی کو عفیظ کہتا اٹھا مرسل اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور قبر لے کر پائے کامیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر رسی اور تھوڑی تیار کر رکھی ہے خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام کی انگلی عبراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائے لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت حاضر علیہ السلام رکھ سر فرما رہی ہے تھوڑی دور گئے ہوں گے شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا شیطان آیا حضرت حاضر علیہ السلام کے پاس آیا بزرگوں والی شکل بنا کے آیا شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں تسبیح ہاتھ میں لے کر اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت حاضرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہا ہے علیہ السلام فرمانے لگی اپنے اببہ کے ساتھ گئے ہیں کہانے گئے کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور زبا کرنے گئے ہیں آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو زبا کیا ہے کون اتنا سقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پر چھری چلا دے شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے مگر یہ مسلمان ہے موت کی فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام چھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں اللہ میاں فرماتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ دھوکہ نکھا سکتا ہے وَالِهُمْ بِذَعْتِ صُدُورَ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے خدا بند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں لَا يَغُرْنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَاہَدِ شیطان کہنے لگا حاجرہ خلیل مجبور ہے کہیں کہ مجبوری آگئی جب ہے مجبوری اس لئے اللہ پاک نے قربان نہیں مانگی ہے خدا بند کریم نے قربان نہیں مانگی خلیل چھوڑی اور رسی ساتھ لے کے گئے حضرت حاجرہ رونے لگی اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو زبا کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے رب اکبر کی قسم جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھوڑی چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی اوہ میرے خلیل آتھ قربان نہیں کرتے بچے کو زبا کرتے کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی میں اس مالکی کائنات کے عمر کے سامنے سربا سجود ہوں میں سر جھکاتی ہوں اور یہ تو ایک اسماعیل ہے میرے ہزاروں اسماعیلوں رب جل جلال قربان نہیں مانگے اوہ مالک کائنات تیری جلال کی قسم تیری عزت کی قسم تیری حلویت کی قسم میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں مجھے کوئی پروان نہیں میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے تجھے رازی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے تیری مرضی یہ اولاد میری نہیں تیری ہے میرے پاس تو یہ امانت ہے جب چاہے تو لے لے میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں یہ ہے تیری عطا کرنا شیطان کرنے لگا حاجرہ کو سوچ لے وقت ہے ابھی کچھ رونا دھونا شروع کر دے پیچھے چلی جا راستہ میں بتا دوں گا جا کے چھڑا لے تیرا لخت جگر ہے تیرا نور نظر ہے کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا جمیل ہے شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے اس کو زبا کرنا کوئی عقل مندی نہیں فرمانے لگی بس کر لائین بس کر لائین اپنی کالوں کی علبی میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی میری قربانی مانگے میں زبا ہونے کو تیار ہوں بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی اور بڑے نقاط ہیں ان ایک ایک چیز میں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں فسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے عورت کی وجہ سے بڑے بڑے فسل جاتے ہیں مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بہدانیت پر اللہ کے مشکل کشاہ ہونے پر اللہ کے حادث رواہ ہونے پر اللہ کے نظر نیاز کا حق دار ہونے پر مرد کا یقین ہوتا ہے لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بچارہ جھگ جھگ کر ساتھ لگ جاتا ہے کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپائی کا مسئلہ نیرہ دھوکہ ہے لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا میں جاؤں گی فلاں گئی ہے فلاں بھی گئی ہے فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی اچھے اچھے نمازی اچھے اچھے ایمانوں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے ایک خامنطاب دی تجربائی عورت جگر کو لے گایا آدمی چل پڑتا ہے اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی اس کا بیٹا ہے اس کا نور نظر ہے اس کا لفت جگر ہے یہاں سب آئے گی ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسید جائے گا تو بات بنے گی حضرت حاضرہ کو فس لانے کی کوشش کی امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا شیطان کے مو پر وہ مٹی ماری قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا وضبوط ہوتا ہے حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ بوڑی عورت ہے تھر تھر کانپ رہی ہے تقریباً ستر سال عمر ہے ستر سال مکہ والوں کو شرم نہ آئی ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں پکڑ کے لائے تنبی کا کلمہ پڑھتی ہے اجنے کا پڑھتی نہیں خون کے تطرے تطرے میں بخا رکھا ہے میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں میرے دل میں وہی بستے ہیں میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں کسی غیر کے نہیں یہ کوئی جمجائش نہیں میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ ہی کٹھا ہو گیا سامنے آیا بجہل کہنے لگا حسمی آباد آجا اپنے بلہ پر پر طرز کھا میں تجھے چھوڑ دوں گا کہنے لگی کیوں کیا میرا قصور کیا ہے میری خطہ بتاؤ میرا جرم بتاؤ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا جرم نہیں کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں زمین میں زمہ میں مکی میں مقام میں آسمانوں میں زمینوں میں دریاؤں میں سمندروں میں عرص عظیم پہ ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں کہتی ہو نا فرمایا ہاں کہتی ہو کہ یہ تجھے چھوڑ نہ پڑے گا کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے کبھی سے مر گئے دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو میر تو تو کہہ لیتے ہیں اوہ جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا اسمیہ مجبور نہیں کافروں کی حکومت ہے کافروں کا شہر ہے کافروں کی برادری ہے سارا جہان کفر سے بڑا ہوا ہے ایک ستر سال کی بڑی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمعی کھڑی ہے دھکا دیا جاتا ہے کچھ کھڑی ہوتی ہے اپنی ایمان کا سعودہ نہیں کرتے بلاخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا باد آجا حضرت سمیہ کہنے لگیا کمی نے ہے چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے تم مجھ سے یہ امید نہ رکھے میری کمزوری کو نہ دیکھ میرے بڑھے پے کو نہ دیکھ میری ضعیفی اور نہ توانی کو نہ دیکھ بلکہ میرے ایمان کو دیکھ یہ مکہ کے پہار اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں رب زلجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آسکتا نہیں نہیں آسکتا کوئی فرق سمیہ کے چیر کر ٹکڑے ٹکڑ دیئے مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سعودہ نہ کیا ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے عصار و حمدردی و قربانی کا سبق اموز درست دے کے جاتی ہے یہ عیدل و صحابق رہی حضرت حاضرہ کہ یہاں سے شیطان اپنا سمو لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی کہنے لگا بیٹا کہاں چلے کہ اببہ کی ساتھ جا رہا ہوں کل لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو نے کہا زبا کریں گے نے کہا بچ بخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی زبا کیا کہ نہیں کیا تو نہیں پھر مجبور ہوا یہ مجبور ہے اللہ پاک کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کمینے دفع ہو جا تو تو شیطان ہے مجھے ورغلانے آیا ہے مجھے فسلانے کے لیے آیا مجھے بہکانے کے لیے کہاں میرا مقدر اللہ کا نام اور میرے گلے پہ چھوڑی چلے میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں میرا مقدر کہاں پروردگار عالم میری قربان نہیں مانگے اور مجھے زبا کیا جائے وہاں سے بھی اپنا سا مو لے کر کے واپس ہوا حضرت حاجرہ نے بھی کنکریاں پھیک کے ماری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھیک کے ماری وہاں سے غیب ہو گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا کل کرو ہوش کرو بڑھے پے کی اولاد ہے اکلوتا بیٹا ہے کتنا خوبصورت نور نظر ہے کتنا حسین لخت جگر ہے اور ساؤنٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھوڑی نہیں چلا کرتے ہیں یہ کوئی دینداری نہیں ہے تو بہت برا عمل ہے خواب کی بات ہے شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یوں ہی اپنی بچے کو زا کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا دیکھو حسین کتنا ہے خوبصورت کتنا ہے اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی وہ کتنا حسین ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریہ ماری شیطان مجھے بہکانے آیا ہے میرا کمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے کنکریہ پھیک کے ماری وہاں سے بھی غیب ہو گیا بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا اگر یہ قرمانی والا سلسلہ چل پڑا کہ یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جلل شان روح کو راضی کر کے شنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینہ میں تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے جو خداوند کریم کا عمر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھو تو سہی ان کی کیا فراست ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا قول یا دنیا انی اراغ المنان او میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں نے ایک سپنا دیکھا ہے میں نے علمیہ کا ایک اشارہ پایا ہے خداوند کریم تیری قربانی مانگتے ہیں اور میں قربانی دے رہا ہوں تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں تیری کیا سلائے کتپاڑی پر سے دیا باز اسماعیل دراؤ یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ او میرے بیٹے میں سلام آگتا ہوں اے کہ تُس سے مشورہ طلب کرتا ہوں تیری سلا لیتا ہوں تیری اس میں کیا رضا ہے پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زباہ کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں اللہ کا عمر ہے اللہ کا فیصلہ ہے خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے میں اللہ کے نام پر تجھے زباہ کر رہا ہوں اس لئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زباہ کیا کرو زیادہ سواب ہے یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جولی پھیلا کر قبول یقی دعا مانگا کر الہی میں اس قابل کہاں کے قربانی دوں یہ تیری قریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی قبول فرما سب اللہ پاک کی طرف سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی نشورہ طلب فرمایا بیٹا کانسا کم تھا پیغمبر کی اولاد ہے پیغمبر ہے اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے پالیس کی جا رہی ہے قربانی در قربانی قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے مشورہ مانگا فوراں بول اٹھا بیٹا قولا یا عبت ظلمات عمر میرے عباد جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے جو عمر ملا ہے جو فیصلہ ملا ہے جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ رہی میری بات ستہ جی دونی انشاء اللہ من اس قابرین فرمایا عمر ابباجل مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا میں دھوڑ جاؤں گا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوں بڑی خوشی محسوس کروں گا ستہ جی دونی انشاء اللہ اگر آپ ارضی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا قلب پھٹ جاتے اس چملے سے اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے خلیل کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام ہے پھر یوں کہہ سب تاتہ ساتھ جی دونی اللہ من اس قابرین مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سپائیں گے اسماعیل علیہ السلام نے کتنی ساتھ بات کی فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں زبا ہونا میرے اختیار نہیں زبا کرنا میرے ابباد اختیار نہیں انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا نبی کا حیات اللہ کے کتنا قریب ہے اور خدا بند کریم کو جتنا تغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کوئی اور ہوتا رہاں ایسا موقع آجاتا ہے ابباد جاؤں کیا سمجھ رہے آپ میں آپ کے اولاد نہیں ہوں مجھ سے آپ کوئی ایسی تو وہ کنا رکھیں جو میں بھاگنے والا ہوں تغمبرانہ کلام ہے نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے کہا فرماتے ہیں اصحا جیدو لی انشاءاللہ من صابرین او میرے اببا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے برداست کرنے والوں میں سے پاؤ گے بات کئے ہوگی سبحان اللہ کا اظمبر کی فراست کو دیکھو اسماعیل علیہ السلام فرمارے لے گا اببا جان میری دو تین تجویزیں ہیں میرے دو تین پروگرام ہیں اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں میں نور نظر ہوں آپ میرے پدر ہیں میں بیٹا ہوں آپ باپ ہیں میں آپ کے زمیر کی آواز ہوں میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں آپ مجھے جب زبا کریں گے میری صورت بگڑے گی کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں اور میرے اببا میری ایک تجویز ہے فلانا اسلام وطلہو للجبین میرے اببا مجھے اوندھا لٹا لینا سیدھا نہ لٹائیو تاکہ آن میرا چیرہ بگرتا ہوا جب گلہ کٹے گا میری بگرتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکے بے دریگ آپ چھوڑی چلا دیں بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا فرمایا اور سنو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھوڑی چلا سکو بہت اچھا بیٹے اور تیسری بات میں تو اسمائل علیہ السلام نے حد کر دی لوگو ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں مات کر دیں تو بہت بڑی بات ہے بہت اونچی بات فرمائیے اسمائل علیہ السلام نے فرمانے لگے وہ میرے اببہ میرے ہاتھ پیروں میں رسیبان دیلا اللہ کے نام پہ زبا ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکو ہلے نہ پہوں میرے ہاتھ پونے آرے ہر جائے عدد بھی ہے میرے اببہ میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے ترپتے ہوئے کہیں آپ کی بید بھی مجھے باہر نہ ڈالیں وہ زبا ہوتے وقت اپنے ہاتھ پون کو باپ سے بچاتا ہے ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں فرمایا ہے مجھے آپ اوندھا لیتاویں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندیں اور میرے ہاتھ پون باندی جئے گا میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے اللہ کے نام پہ زبا ہونے لگا مان لی گئی بات ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں تیاری ہوئی تیار ہیں دونوں اس لیے کہتا ہوا تیار ہوا تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہوا اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا سوری اس نے سنبھالی تو یہ جھت قدموں میں آ لیتا اسماعیل علیہ السلام کو عبراہیم علیہ السلام پکر دے لی گئے وہ دوڑتے نہیں پھرے ادھر انہوں نے چھوڑی تیار کی ادھر آواز دی اسماعیل آو اللہ کے نام پہ زبا ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام اببہ کے قدموں میں خود و خود لیت گئے کوئی ایسی بات نہیں اببہ کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی اب میرا بیٹا زبا ہا جائے گا لگتے جگر رخ سکھ ہو جائے گا کسی بیٹا کہہ کے بلاؤں گا مجھے کون اببہ کہہ کر کے بلائے کرے گا یہ تمام چیزیں رخ سکھ ہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے دونوں خوش ہے اللہ راضی ہو جائے بلکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا چھوڑی پتھر پر اگڑی ہاتھ کو ہلکوں پر رکھا سینے پر گھٹنا رکھ لیا گلے پہ ہاتھ رکھ لیا آسمانوں میں فرشتوں کے رولے کا کوراں مچ گیا اے پروردگار اوہ بینیاد ذاتی یہ کیا بننے والا ہے یہ کیا ہونے لگا ہے ہم نے اس قسم کا ماجرہ آج تک نہیں سنا آج تک نہیں دیکھا تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر جگر زبا ہونے لگیں گے یہ زبا ہو رہا ہے ہوتے پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی اوہ چھوڑی خبرگار اگر ایک بال بھی کاتا خبرگار اگر بال کاتا جہانم میں جلنا پڑے گا چھوڑی چلا رہے ہیں چھوڑی چلتی ہے کاتتی نہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا باہ زور سے چلاؤ میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے میرے ہاتھوں کو کھول لگانی میں انتظار کر رہا ہوں واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں فرمایا باہ ذرا ٹھہرو شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہی لا مسئلہ منظور نہیں مجھے سیدھا لٹاؤ آپ اپنی پتی کھول دو شاید مالک کائنات آپ کو یوں منظورو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چھوڑی بھی چلے بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے چھوڑی بھی چلے نظر بھی ملے محبت بھی مچ لے ارمان بھی نکلے شایدی منظورو اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی شاید اللہ کو یوں منظورو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جاہن دے دے چھوڑی چل رہی ہے کاٹتی نہیں ہے کاٹے کیسے امر الہی جو نہیں خدا نے جو منع کر دیا وہ چھوڑی اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی آج میں اور تُو ہے جو اللہ کے عمر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اببہ مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی اببہ دل سے چھوڑی چلاؤ کہ اللہ میں نراض نہ ہو جائے میرے قلیف کو رگر مارو میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں حرمانے لگے اببہ جان ایک ترکیم اور میری سمجھ میں آئی چھوڑی کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو چھوڑی کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو اس طرح سے زبا ہو جاؤں گا ادھر اللہ پاک نے چھوڑی کو حکم دیا ہوا خبردار اگر ایک رنگتہ بھی کاتا تجھے کیا معلوم ہے چھوڑی کی شامت آ گئی اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی کہا جائے کس طرح پہ کرے اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے ادھر اللہ میں حکم تھی رکھا ہے اوہ چھوڑی اگر ایک رنگتہ بھی کات دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل زبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در جتین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا چاہتا ہوں چھوڑی بری مجبور ہے نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے تھوڑا سا راستہ لکڑی کی دستے میں ملا اس میں تو اتر گئی لکڑی میں تو گھس گئی مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا روم کانا کاتا پریشان ہے ہوا کیا اتنے دیر میں جیفتی کیا ہے آسمان کی طرف سے دنبہ آکے پڑا اور آباد آئی یہ جنت کا رہنے والا دنبہ اس کی قربانی دو آباد آتیہ ونا دیناہ اے یا ابراہیم قد صدقتر رؤیہ او میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وَفَدَئِنَا هُو بِذِبْهِ نَازِيمِ یہ دنبہ آیا ہے اس کی قربانی دو او میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے دنبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے تاکہ حاجروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُدِيلِ یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ بہت بڑا امتیان تھا اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتیان میں پاس ہے بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی سوری ساری چلے گی میرا کٹے بٹے گا کچھ نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہنی میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا یوں ہی دکھاوا ہے پھر یہ امتیان کیا ہوا پھر یہ رضا خداوندی کیا ہوئی یہ تو ڈراما بن گیا مزہ تو تب ہے حاضرہ کو پتا نہ ہو اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے اور بعد میں اطلاع ملی فرمایا اے میرے خلیل اِلَّا قَذَلِكَ نَجِزِلْمُ سِنِينَ عام میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں اور فرمایا خلیل میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا وہ قربانی بکرے کی دیں گے گمبے کی دیں گے گائے کی دیں گے اونٹ کی دیں گے مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو سواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا زبا کرنے پر عطا فرما رہے ہیں حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آج کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ زبا کیا کرتے تھے اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں کیسا نبی عطا ہوا کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا آج ہمیں بچائیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو پھر ہم ایسا جانو اور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو جو ہمارے مل کو بھاتا ہو اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے دعو پر چھوڑ دیا جو تجھے اچھا لگتا بس وہ ہی خدا کو اچھا لگتا ہے جو تیرے من کو نہیں باتا وہ خدا کو بھی نہیں باتا لنگڑا نہ ہو کانوں سے بچہ نہ ہو بے سنگا نہ ہو کمزور اور دبلہ نہ ہو خوبصورت حسین جانور ہو طاقتور ہو علماء اکرام نے لکھا ارشاد فرما احمد علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلسرات پر سے لوگوں کے لئے گزرنا ہے ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا دلوار سے تیز ہوگی بال سے باریک ہوگی جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے ارشاد فرما احمد علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی عید نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تو بہت بڑا عجر بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو ملی ہے عید والے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر تین دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدم مجسر نہ آئے تو گربر نہ کریں یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے پریشان ہے افراتفری کا زمانہ ہے اس لئے اللہ میاں علم الغیب وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے قسائی کم ہو جائیں گے اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا آپ یقین کریں ہزار روپے سے کم نہ قسائی مانگتا کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے یا مجھے صباح کر لے یا جانور کو کر لے شکر تین دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گی ورنہ بابا توبہ میری توبہ میری پتھو ہی نا اللہ میاں علم الغیب وہ جانتا ہے فرما اس مشکل سے بچنے کے لئے تین دن قربانی کے صحیح ہیں پہلے دن کرو دوسرے دن کرو تیسرے دن کرو اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو تیرا پالا ہوا جانور تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب زباہ ہوگا ادھر خون بہے گا فرمایا اوہ میرے بندے میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا میں تیرے گوشت کا بھوٹا نہیں فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پر قطرہ گرتا ہے ادھر میں قبول کر لیتا میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے اب بطلائے یہ تو کوئی تقوی نہیں حرام کی پیسوں سے اگر جانور خریدہ یا رشوت میں ہی منگوا لیا افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں اگر میاں درہ ہے دو بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے انہیں کہا چھے جی ضرور بھیجیں گے میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ آؤ ہو جائے گا تم بکرے تو لاؤ یہ قربانی ہو رہی ہے جووے کا پیسہ رشوت کا پیسہ ملاوٹ کا پیسہ اگر تم حرام پیسے کما کر کہ چاہے ایک لاکھ قربانی کرو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو ہر اس آدمی پہ قربانی فرد اور واجب ہے جو باون تول چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال یہ نساب ہے قربانی کا تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبید بھی ہے صل اللہ علیہ وسلم باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے تین حصے کریں ایک اپنے لیے ایک عزیز و اقربہ رشتداروں کے لیے ایک غرابار مسکین کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے خالا ہم تمہارے گھر چلے تھے ہاں پھوپی ہم تمہارے گھر چلے ہیں غریب کے یہاں کون جائے جو بیوہ جو غریب مسئیبت کے ماری ہوئے اپنے بچوں کو لیے بیٹی ہے اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے کوئی پلیٹ آئے اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی خال کا ہے آپ جب تک اس کو بھی صحیح مسرف جہاں دل گواہی دے نئی پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی آلکس کے مارے خون میں بڑی ہوئی کھال پڑی ہے وہ کرنے والے نے کہہ دیا شیخ جی دینی ہے جی آخری آسی اور کا رکھنی آسی کی کرنے اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دھوا اور میں نے کی پتا میری تو کریانے بھی دکان کھلا تھا پاتے ہیں اب پھڑو جی پندرہ روپی ہے اچھا لو جی کیڑا لے کے جاوے کپڑے چنگے بیلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے وہ پندرہ میں لے گیا پیسٹ کی چیز تو پندرہ تم نے سر سے کلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناز کر دیا مستحق تک پہنچاؤ اپنے محلے میں غریب کو دو خود بے کی آؤ بیوہ کو دو اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے باتے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے مسئلے سمجھا دوں شریعت کے مثلاً سو روپے میں تم نے کھال بیچی تو جو سو روپے اس کھال کے بدلے میں ملایا وہ دس دس کے تھے آپ کو کھلوں کی ضرور پڑی سو کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا جائز نہیں فرمایا وہ ہی جو جو بدلے میں ملے بڑا پریز ہے اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا ہمیں پتا چلا ہمارے پاس بکرے کی کائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے ہم نے کہا چلو بھئی بلا وارث بے غریب کہاں کا ہے مچارہ فوت ہو گیا ہم مر گیا کفن ڈال دیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگی جائز نہیں قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا مسجد میں نہیں خرط کیے جا سکتے تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیا جا سکتے سید کو دینا جائز نہیں قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں ہاں ایسے ڈاککہ مار کے سید کھالے تو کوئی عرج نہیں فرمایا یہ غریب طالبلموں کا حق ہے مساکین کا حق ہے دیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالبلم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے اور آخری بات کہہ دو جس کا دل چاہے جس کا مجھ پر اعتماد ہو جس کا مجھ پر سو فیصد یقین ہو ہمارا بھی آئے قرآن کریم کا مدرسہ ہے دو استاد پڑھاتے ہیں الحمدللہ بچے بھی ہیں وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اشترا کر دے ہم منگوا لیں گے مذبذب والا بندہ بلکل نہ دے جس کا دل میں یہ بات ہو کہ قاری حنیف نے کھالے کے گھنگ بنائے ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں کبھی میں کنسندے مانگنے نہیں گیا اور دیکھ لو بن رہا ہے بڑھ رہا ہے انشاء اللہ اتنا میں زندہ ہوں یہ بنتا رہے گا بڑھتا رہے گا اس لئے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہنچا دے ورنہ اور ادارے ہیں مدارسہ وہاں دے میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا اور تکبیر آتے تشریخ بڑا واجب مسئلہ ہے عورتیں بھی بھول جاتی ہیں مرد بھی بھول جاتے ہیں گھروں میں جا کر کے بتانا دیکھو سال بر میں تکبیر آئی ہیں جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی فرضوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر مرد نے زور سے پڑھنی ہے عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے یاد کراؤ گھر والیوں کو تمہاری یہ منشاہ تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائے اور یہ جس غریب ہیں دردن بچے تیرے جنے یہ جہنم کا اندل بنے اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو واجب ہے اگر نہیں پڑا تو عورت اور مرد گناہ گار ہوں گے ہر فرض نماز کے بعد نئی تاریخ کی فجر سے لے کر تیرنی تاریخ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مرد نے زور سے پڑھنی عورت نے آہستہ پڑھنی تکبیر آہستہ پڑھے لڑے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر ہاں ہاں تکبیر اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے تیری آواز نہ کوئی سننے پائے جو تپہننے کے لئے بے شک چونک بزار میں رگر کھاتی تھی رہے ہیں دیکھو اللہ کی ذاکہ تک تیری زبان ہو میرا نام ہو آہستہ لے کبھی کوئی بدماز تیری آواز پر مستنا ہو جائے تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کو کتنا احساس ہے تیری بیغم کی آبرو کو اللہ پاک کتنی بچا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے تو یہ تکبیر آتے تشریخ ہے یہ قربانی ہے اپنی طرف سے کرو اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو اپنے پیر و مرسد کی طرف سے کرو جس کی طرف سے چاہو کرو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز نو بجے سوہ نو بجے کھڑی ہو جائے گی آٹھ بجے بیان شروع ہو جائے گا جو آدم میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ آٹھ بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے آخری بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ابتدان قصدن ذکر نہیں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہم تمام سے جبا ہو گئے جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلام نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا جیل گیا کتنی مرتبہ مقدموں میں پھسا کتنی مرتبہ انکواری ہوئی میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آجمی تھا جو نو مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نشنل اسمبلی کا منبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی عید نہ بدلی اس کے پہننے کا چھوٹا نہ بدلا اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے اس کا مزاج نہ بدلا اس کے حالات نہ بدلے وہ اللہ والا ہم سے رفصت ہو گیا ہے اور کس سفر میں اللہ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا تواف تو کر اب فرشتہ تواف کرتا ہے فرشتہ تلویہ پڑتا ہے لبائک اللہم لبائک فرشتہ پڑتا ہے پھر مدینہ جاتا ہے پھر وہ فرشتہ منا جاتا ہے پھر وہ فرشتہ ارساک جاتا ہے پھر وہ فرشتہ ملتلفہ جاتا ہے پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے جو کام حاجی کے ذمہ تھے فرمایا وہ فرشتہ بندہ میرا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے لبائک اللہم لبائک کہتا ہوا گھر سے نکلا میرے حاضری کے لیے موت تو میں نے دی اس کا تو پروگرام نہ تھا اب اس کے تمام کام جو ہیں حج کے وہ تو پورے کر اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کو طرف سے فرشتہ حاج کیا کرے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ